بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں مجھے امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ہوں گے بیٹا آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام کروانے جا رہا ہوں کچھ ایسے سنٹینسز جو کہ ہماری دیلی لینگویج میں یوز ہوتے ہیں تو سنٹینسز کون سے ہیں پہلے میں وہ آپ کے سامنے دس سنٹینسز لے ہوں تاکہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے آپ کو آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے اور میں آپ کو مکمل رولز کے ساتھ یہ کروانے کی کوشش کروں گا اب یہ دس سنٹینسز ہیں آپ کے سامنے ان کو ذرا اچھے سے آپ لوگ دیکھ لیں تاکہ ہم پھر آگے ان کو سول کرنے کی جانب بڑھیں آئیے اب ایک ایک کر کے سنٹینسز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا آئے گا تو سب سے پہلے میں پہلے دو سنٹینسز کو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اور ان کو ڈیسکس کر رہا ہوں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ دھیان کیجئے گا لکھا ہوا ہے اور ادھر لکھا ہوا ہے میں آپ کے سامنے ایک لسٹ بیٹا شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یاد رکھیں گا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ جو آپ کو پانچ الفاظ نظر آ رہی ہیں ان پانچ الفاظ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں اگر ان الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس سنٹینس میں uncountable noun لگا ہو تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ singular helping verb آپ نے لگانا ہے اگر rest of some of a lot of most of majority of کے ساتھ کوئی uncountable noun لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے ہمیشہ singular helping verb use کرنا ہے مگر اگر انہی الفاظ کے ساتھ کوئی countable noun لگا ہوگا تو آپ نے کبھی بھی singular helping verb نہیں بلکہ plural helping verb کا استعمال کرنا ہے clear ہے یہ بات یاد رہے گی اگر ایسا ہی ہے آپ کو یاد بھی رہا تو اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں some of کے بعد milk ہے milk کیا countable noun ہے یا uncountable noun ہے یقیناً کیسے پتا چلے گا کہ ایک noun countable ہے یا uncountable ہے ظاہری سی بات ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے الفاظ جن کی پلورل بنائی جا سکتی ہیں they are card countable nouns اور جن کی پلورل نہیں بن سکتی they are card uncountable nouns ٹھیک ہے جنہیں گنا جا سکتا ہے they are countable کیونکہ word countable سے ہی پتا چل رہا ہے تو milk یہاں پہ uncountable ہے اس لیے are نہیں use کریں گے اگر are use نہیں ہوگا تو جناب ایک ہی helping up ہے جس کو استعمال کیا جائے گا اور وہ کون سا ہے اسے ہم نام دیں گے is helping up ہے اور ہم یہاں پہ is کا استعمال کریں گے clear اسی طرح a lot of carpenters اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب carpenters تو carpenters جو ہے ایک countable noun ہے یہ کیا ہے ایک countable noun ہے تو countable noun کے ساتھ ہم نے ابھی پڑھا کہ singular نہیں بلکہ plural helping up کا استعمال کیا جائے گا اس لیے یہاں پر is بالکل نہیں آئے گا are آئے گا done ہے بیٹا clear یہاں تک آئیے اب آگے ذرا سمجھتے ہیں تیسرا rule ہے without any shadow of a doubt the similarities of kalam are fascinating یہاں پر کچھ اہم چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلی اہم چیز جس کو ہمیں اپنے mind میں رکھنا پڑے گا وہ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے بیٹا sceneries کوئی word نہیں ہوتا sceneries کوئی word نہیں ہوتا ہاں اگر ایک سے زیادہ مناظر آپ نے دیکھے تو آپ اسے scenes کا نام دے سکتے ہیں s e e n e s scenes of scenery یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ لیکن sceneries کوئی word نہیں ہوتا اسی طرح کچھ الفاظ ابھی میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کے ساتھ ہم s یا es لگا کر ان کو plural form میں convert کبھی نہیں کریں گے جیسے furniture ہے تو ہم furniture نہیں کہہ سکتے sceneries نہیں کہہ سکتے poetries نہیں کہہ سکتے off springs نہیں کہہ سکتے newses نہیں کہہ سکتے informations نہیں کہہ سکتے یہ بات یاد رکھئے گا تو اگر furniture زیادہ ہے تو ہم use کر دیں گے articles of furniture اسی طرح scenes of scenery کہہ دیں گے poems کہیں گے یا pieces of poetry کہیں گے off springs نہیں کہیں گے اس کا off spring ہی ہوتا اس کے ساتھ کچھ نہیں لگاتے newses words of news کہہ سکتے ہیں newses کوئی word نہیں ہوتا اسی طرح informations کچھ نہیں ہوتا piece of یا pieces of information ہوتا ہے تو یہاں پر ذرا آپ دیکھئے کہ لکھا ہوا ہے sceneries تو یقیناً sceneries نہیں آئے گا یہاں پر scenery آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک چیز کہ ہم scenery کی بات کر رہے ہیں تو جہاں پر یہ words آپ کو نظر آئیں ان کے بعد ہمیشہ ہم نے singular helping verb کا استعمال کرنا ہوتا ہے اگر singular helping verb کا استعمال کریں گے تو دیکھئے اس کے ساتھ کبھی بھی r نہیں آئے گا اور sceneries بالکل بھی نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا scenery آئے گا ٹھیک ہے تو کیا sentence بنے گا without any shadow of a doubt the scenery of kalam is fascinating clear ہے بیٹا بات سمجھ میں آگئی آئیے اب ہم next sentence کی جانت بڑھتے ہیں next judge I love healthy diet so I love fruits and vegetables پہلی بات تو جہن میں رکھیں کہ vegetables کوئی word نہیں ہوتا vegetable ہی کہتے ہیں clear اب دوسری بات fruits کے بارے میں ذرا بات کو سمجھ لیں بیٹا fruits کوئی word نہیں ہوتا fruits کوئی word نہیں ہوتا اور کیوں کیونکہ جب ہم پھلوں کی as a whole بات کرتے ہیں تو ہم fruit کا word استعمال کرتے ہیں ہاں جب sentence کے اندر different fruit mention ہوں تب ہم word fruits use کرتے ہیں کیونکہ fruits کا مطلب ہوتا ہے fruits سے مراد ہوتا ہے kinds of fruit ٹھیک ہے اس لئے کبھی بھی ہم کبھی بھی ہم word fruits use نہیں کرتے جب ہمارے پاس ایک sentence میں different fruit mention نہیں ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو ہم s کو مٹا دیتے ہیں جب kinds of food mention نہیں ہے تو کیا بنے گا i love healthy diet so i love fruit and vegetable clear ہے بٹا یہ بات اب آگے بڑھتے ہیں number 5 he is in 20's his hairs have gone grey اس کے ساتھ میں ایک اور sentence شامل کر رہا ہوں number 6 can you count grey hairs on my beard جو میں نے fruits کے بارے میں آپ کو بات بتائی نا same rule apply ہوتا ہے hair کے ساتھ بھی لیکن اس کا rule کچھ different ہے یاد رکھیں کہ hairs کوئی word نہیں ہوتا بالکل ویسے جیسے fruits نہیں ہوتا تو fruits تب ہوگا جب ہم kinds of fruit کی بات کریں گے اسی طرح hairs hairs نہیں ہوگا ہاں ہوگا جب ہم kinds of hair کی بات کریں گے تو یہاں پر دیکھیں he is in 20's his hairs کیا یہاں پہ kinds of hair کی بات ہو رہی ہے نہیں یہاں پہ اس کے تمام بالوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو grey ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں کبھی بھی hair کے ساتھ s کا اضافہ نہیں کروں گا ہمیشہ hair ہی آئے گا اور یاد رکھیں جہاں پہ word hair آئے گا اس کے ساتھ ہم کبھی بھی have استعمال نہیں کرتے کیونکہ as a whole discuss کیا جا رہا تو اس کے ساتھ ہمیشہ has کا ہی استعمال کیا جائے گا he is in 20's his hair has gone grey clear اب آگے بڑھتے ہیں can you count grey hairs on my beard اب یہاں پر دیکھیں کہہ رہا ہے کہ میڑی داڑی پر ذرا گن کے بتاؤ کہ کتنے grey بال ہیں اس کا مطلب ہے کہ بال black زیادہ ہیں یا brown زیادہ ہیں لیکن grey بھی ہیں لیکن وہ کم ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو count کر کے بتاؤ اس کا مطلب ہے یہاں پہ kinds of hair کے بارے میں پتا چل گیا تو اس صورت میں ہم کبھی بھی hair نہیں لگائیں گے بلکہ hairs ہی لگے گا تو یہ sentence ٹھیک ہے اس میں غلطی کوئی نہیں ہے clear ہے دانے جی پاتھ کرتے ہیں next sentence ہے he ran an amazing ten miles race and one اس کے ساتھ میں number 8 کو بھی شامل کرنا چاہوں گا بڑے دھیان سے دیکھ گا بیٹا جب ہم لوگ ایک sentence کے اندر distance نہیں بلکہ object کے اوپر زیادہ زور دیں جیسے دیکھئے اس sentence کے اندر ہے کہ اس نے 10 میل کی race بھاگی 10 میل کی race میں بھاگا میں بات کر رہا ہوں race کی میں importance دے رہا ہوں race کو اور جب distance کے ساتھ اس کا object آ جاتا ہے تو ہم کبھی بھی جو مابنے والی یا distance مابنے والی اکائی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسی ایس کا اضافہ نہیں کرتے اب جیسے دیکھیں he ran an amazing 10 miles race سے غلط ہوگا تو ہوگا he ran an amazing 10 mile race and won یہاں پہ جو s ہے جو article s لگا ہوا ہے اس کو ہم بلکل بھی نہیں لگائیں گے تو پھر sentence ٹھیک ہو جائے گا اب اسی کے ساتھ دوسرا sentence دیکھیں اس میں ہم صرف distance کی بات کر رہے ہیں صرف distance کی صرف میں اس کے ساتھ s کا اضافہ لازمی کروں گا تو sentence کچھ اس طرح من جائے گا he ran 10 miles and won the race clear بیٹے یہ بات سمجھ جائے آپ کو آئیے اب ہم last two sentences کی جانے بڑھ تے he has hundred of means to satisfy you اسی کے ساتھ ایک اور شامل کرتا i سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں یہ جو words میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں head pair brace gross york foot hundred thousand stone dozen score یاد رکھیں بیٹا کہ ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی quantity آ جائے quantity سے مراد ہے کوئی تداد ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی quantity آ جائے کوئی تداد آ جائے تو ہم کبھی بھی اس کے ساتھ s اور es کا اضافہ نہیں کریں جیسے میں کہہ سکتا ہوں four head یہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اگر میں بول دوں four heads تو یہ والی بات تو غلط ہو جائے گی اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہو گیا اگر میں ان کے ساتھ کوئی quantity نہیں لگاتا صرف یہ word ہی آئے ایک sentence میں تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ s i s کا اضافہ کروں گا ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور آپ یہاں پر دیکھ لیں sentence کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات کو سمجھ لیں گے آپ کہ he has hundred of means to satisfy you یہاں پر دیکھئے کوئی اس کے ساتھ quantity نہیں نہیں لگی ہو کوئی quantity کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس لیے میں یہاں پر ہنڈرڈ نہیں کہوں گا میں یہاں پر اس کے ساتھ s کا اضافہ بھی لازمی کروں گا کیونکہ یہاں پر quantity نہیں ہے as hundreds of means to satisfy you means کہتے ہیں ذرائع طریقے اب یہاں پر دیکھئے i ورڈ کے ساتھ کبھی بھی s اور e s کے اضافہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا i have five hundred ٹھیک ہے آگے ورڈ کھا ورڈ تو یہ یاد رکھیں کہ sheeps تو کوئی ورڈ نہیں ہوتا اس کو کروانے سے پہلے ایک بات میں اور آپ کو سمجھ جو یہ بھی سمجھ آ رہے ہیں یاد رکھیں بیٹا they are plural nouns they are plural words you don't have to use s or es with these words بلکل بھی ایسا نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ ایسی ایس آپ لگائیں کیونکہ یہ already plural words ہیں clear ہوگی یہ بات تو ان کے ساتھ ہم ایسی ایس کا اضافہ نہیں کریں گے اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطب ہے s یہ آئے گا یہ sentences میں بھی 1000 س بات اس نہیں آئے گا کیونکہ پہلے یہ quantity لگ گئی تداد آگئی تو i have 500 sheep in my village یہ ہو گیا اور he has hundreds of means to satisfy you clear ہے بیٹا یہ ہمارے 10 sentences ہو چکے انشاءاللہ آگے مزید sentences کے ساتھ ہم next discuss کریں گے